ہندوستان واحد پیور ڈیموکرائٹک کنٹری ہے ایشیا میں جو ترقی کی دور میں بھی آگے جا چکا ہے تعلیم کی وہ جو ہے لیکن میڈل کلاس بھی ہے ایڈوکیٹڈ کلاس بھی ہے ہم نے کیوں کر دیا ہے انہوں نے لسٹ کیا ڈیموکریسی کو تو پاکستان کے سامنے لکھا پارشل ڈیموکریٹی یعنی کہ وہ ہمیں ڈیموکریٹی مانتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ نہ ڈیموکریسی نے ورک کیا ہے نہ آمریت نے کیا ہے ریپرکشنز تو وہ ایسیلوٹلی نوٹ کے جو کہ شاید الفاظ کا چھاؤ جیسا بھی تھا وہ ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں فرائیڈ نائٹ فون آیا تھے شاید محمود قریشی کے پاس چائنا کے فورین منسٹر کا اور زنہ ہوا نیوز ایجنسی نے یہ نیوز بھی دی کہ وہ ڈیموکریسی سمیٹ پہ بات ہوئی ہے جب دھاتھی لڑتے ہیں تو کم از کم چونٹیوں کو آگے سے ہٹ جانا چاہیے کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے اور کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے زہری بات ہے اگر ایک چیز کا ٹریڈ ہو سکتا ہے میرا خیال سے میڈیسنز کا اس لیے کر لیتے ہیں شاید اسنشل آئیٹمز ہیں چین ہی شاید اتنی اسنشل نہیں ہے پریشر کیسے پڑے گا پریشر ایسے پڑے گا کہ آپ کو پریشر پڑے گا فی ٹی ایف سے پریشر کیسے پڑے گا پریشر پڑے گا ای ایم ایف سے پریشر کیسے پڑے گا چین سے پڑے گا سی پیک پہ جیہیں دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا بھارت میں اصلی ڈیموکریسی ہونے پر بھارت کی بہت تاریف کر رہا ہے پاکستان میڈیا اپنے یہاں مانتا ہے کہ پاکستان میں لوگتنطر صرف نام کا ہے ہمارے ملک کو دوسرے دیش پارشل ڈیموکریسی مانتے ہیں جبکہ بھارت شروع سے لے کر آج تب اصلی لوگتنطر ہے بھارت میں ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے جبکہ پاکستان میں بہت ساری آوازیں دبا دی جاتی ہیں مائنورٹیز پر پاکستان میں کتنے ظلم ہوتے ہیں ان کی خبریں آپ روز سنتے رہتے ہیں دوسری طرف پاکستان سب کے سامنے بھارت سے ٹریڈ کرنے کو منع کرتا ہے لیکن بھارت سے سبھی میڈیسن کا ویپار پاکستان کرتا ہے پھر بھارت سے ٹریڈ بند کیسے ہوا پاکستان اپنی جنتہ کو کچھ اور بتاتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے دنیا میں سب سے مقبول نظام حکومت جمہوریت ہی ہے چرچل کے اس کال کے بعد ایک ہی سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر جمہوری نظام رائج ہے اگر واقعی جمہوریت ان تمام وضع کردہ نظاموں میں سے بہتر ہے تو ہمارے ملک میں جمہوریت کے وہ نتائج کیوں سامنے نہ آسکے جس سے دیگر ترقی آفتہ ممالک بہرہ ور ہوئے ہیں ہندوستان واحد پیور ڈیموکرائٹک کنٹری ہے ایشیا میں جو ترقی کی دور میں بھی آگے جا چکا ہے تعلیم کی وہ جو ہے لیکن میڈل کلاس بھی ہے ایڈوکیٹڈ کلاس بھی ہے ہم نے کیوں کر دیا ہے ہمارا سوال یہی ہے نا یہاں پر جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی ہم نے اچھے اچھے مواقع تھے وہ ہم نے کیوں برباد کر دیا سوال یہ ہونا چاہیے یہاں پر نہ ڈیموکرسی نے ورک کیا ہے نہ آمریت نے کیا ہے آمریتوں نے ایشیا میں کئی ممالک ہیں جہاں پر کام کیا ہے لودی صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور بائیڈن انتظامیہ کے بعد ابھی تک وہی فون کال تو ابھی گزشتہ روز کی بھی گفتگو میں ذکر ہو گیا کیا ممکن ہے دونوں کے ساتھ ایک ہی لیول کے اوپر چلا جا سکے کیا لازمی رہے گا پاکستان کو کسی ایک بلوک کی طرف جانا کیا ایسا دیکھتا ہے دیکھیں یہ ایڈیال تو یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف اتنا نہ چھکے ہیں کہ کوئی آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے لیکن یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے یعنی اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کی تھا تو یہ ورچول ایک قسم کی بات جانے کی بات نہیں تھی ایڈ اس میں شمولیت کی بات تھی تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے لسٹ کیا دیموکریسیز کو تو پاکستان کے سامنے لکھا پارشل ڈیموکریسی یعنی کہ وہ ہمیں ڈیموکریسی مانتے بھی نہیں ہیں جو آپ نے کہا نا کہ اس کے ری پرکشنز ہوں گے ری پرکشنز تو وہ ایسیلوٹلی نوٹ کے جو کہ شاید الفاظ کا چہاؤ جیسا بھی تھا وہ ابھی بھی ہم بگت رہیں ہم نے کوئی تاریخ میں سائیڈیں چوز کر کے کوئی زیادہ کمایا نہیں یا نقصان نہیں پایا ہے ان اوے آپ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو کم از کم چونٹیوں کو آگے سے ہٹ جانا چاہیے اگر ہٹنا نہیں چاہیے تو تماشوین ہونا چاہیے جنگ میں شامل ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر عادل صاحب کتہ کلامی کی معذرت کیا پر گری آپ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا چاہیے ویٹ اینڈ سی کہ کیا بہتر ہے سر کیا آپ اس بات چاہیے کریں گے کہ ہمیں لازمی سائیڈ لینا پڑے گی یا ہم سروائیو کر سکتے ہیں کسی بھی بلوک کی سائیڈ کے بغیر دیکھیں آگے کیا کرنا پڑے گا وہ تو آگے دیکھیں گے اس وقت سائیڈ نہیں لینی چاہیے اور سائیڈ لینے کا دیکھیں میں سچی بات جو میرے خیال میں جنرل صاحب نے بھی کہا اور ایمبیس صاحب نے کہا تو یہ کہنا ہے کہ جی میں سائیڈ پہ بیٹھتا ہوں کوئی آسان تو نہیں ہے جب آپ یہ کہیں گے تو کیا ہوگا پریشر پڑے گا پریشر کیسے پڑے گا پریشر ایسے پڑے گا کہ آپ کو پریشر پڑے گا ایف ای ٹی ایف سے پریشر کیسے پڑے گا پریشر پڑے گا ایم ایف سے پریشر کیسے پڑے گا چین سے پڑے گا سی پیک پہ پریشر کیسے پڑے گا اس ٹویٹ سے پڑے گا تو ظاہر ہے جب آپ کمزور ہوں گے اور اسی لیے جو ہے آپ کی اپنی جو سیاسی قوت ہوتی ہے اور معاشی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو ڈپلومیٹک سٹینٹھ دیتی نا بچارے سفیروں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی معیشت بھی کمزور ہے سیاست بھی کمزور ہے تو آپ کے آپشن کام ہو جاتے ہیں لیکن تو میں آئیم ناٹ سینگ کہ یہ آسان ہے لیکن وات آئیم سینگ ہے اس کے اگر آئیے ناو نا کہ جس طرح وہ لطیف ہے کہ آپ وہ پیاز بھی کھائیں سو اور چھتر بھی کھائیں سو کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں گے اور کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے خود ہی کہتے ہیں کرنی ہے اور خود ہی ایز ای منسٹر بنا کر دیتے ہیں تو کیا واقعی یہ کب تک لیے لڑائی جگڑیں ہمارے چلتے رہیں گے کیا ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے کچھ اگر ایک چیز کا ٹریڈ ہو سکتا ہے میرا خیال سے میڈیسنس کا اس لیے کر لیتے ہیں شاید اسینشل آئیٹمز ہیں چینی شاید اتنی اسینشل نہیں ہے یا اور بھی ملکوں سے لی جا سکتی ہے یہ بھی ایک اس کا فیکٹر ہے چینی میڈیسنس نہیں لی جا سکتی وہ اسینشل آئیٹم ہے کرکٹ میں پولیٹیکس نہیں آنے چاہیے تو چینی میں بھی پولیٹیکس نہیں آنے چاہیے بی جے پی تھوڑی بناتی ہے چینی چینی تو گننے سے بنتی ہے نہ وہ پی ٹی کی ہے نہ تحریک انصاف کی ہے نہ وہ نون کی ہے نہ وہ بی جے پی کی ہے نہ کانگریس کی ہے تو چینی خریدرے میں تین سو سکتر کہاں سے آ جاتا ہے کرکٹ میں ایک چیز کو how can you that is business وہ بزنس ہے وہ چینی ہے وہ آپ کے لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی عوام کو ضرورت ہے آپ گین کھیل سکتے ہیں اور آپ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں خرید سکتے کوٹن نہیں خرید سکتے جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے لوگوں کی روزی روٹی ٹی فرائیڈ نائٹ فون آیا تھے شای محمود قریشی کے پاس چائنا کے فورین منسٹر تھا اور زنہوا نیوز ایجنسی نے یہ نیوز بھی دی کہ وہ ڈیموکریسی سمیٹ پہ بات ہوئی ہے اور بات یہ ہوئی تھی اور یہ بھی بولا کہ یہ ڈیموکریسی سمیٹ کرنے والا امریکہ کون ہوتا ہے امریکہ کون ہوتا ہے بتانے والا مطلب انفلوینس کہیں نہ کہیں تھا جب جن ہوا یہ خبر دے رہا ہے اور ان کی اوفیشل نیوز ایجنسی ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ امریکہ اپنی طرح کی ڈیموکریسی سب کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے تو پاکستان کا اپنا سٹینڈ کیا ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ گریشیسلی ڈیکلائن کر دیا ناراضگی بھائی مطلب ناراضگی نہیں ہے امریکہ سے تو اس سے بری تو حالت نہیں ہو سکتی جب پرائیم نیسٹر امران کھان کی کوئی بات چیتی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بری کہانی تو نہیں ہو سکتی ہے اور اب یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ ہنگری کو نہیں بولایا اور سری لنکا کو نہیں بولایا پاکستان اپنا دیکھے نا ہنگری کو نہیں بولایا سری لنکا کو نہیں بولایا اس لیے نہیں جا رہے کیا کبھی پاکستان نے اسلامی کنٹریز کی میٹنگ کو بائکورٹ کیا ہے کہ چائنہ ہوا نہیں جاتا ہے یا چائنہ کو نہیں بولایا تو یہ دیموکرسی سمیت سے کیا لیا اندرہ چائنہ دیموکرسی نہیں ہے چائنہ اسلامی بھی نہیں ہے اسے بھی نہیں بولاتے تو اس کو بھی بائکورٹ کر دی جائے گا یہ جو ریزنز دیا جا رہے ہیں یہ ریزنز کسی بھی صورتحال میں acceptable نہیں ہے